حراج پھر مانگا ابھی تو سوئے تھے مقتل کو سرخرو کر کے کس کی حمد ہے ہماری پرواز میں لائے گمی ہم پروازوں سے نہیں حوصلوں سے اڑا کرتے ہیں جنابے والا آج وہ جس موضوع پر لپکشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے 6 ستمبر 1965 جنابے والا یہ وہ دن تھا کہ جب پہ گیدن نے شیر کے پچرے میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی جنابے والا یہ وہ دن تھا کہ جب ہمارے دشمن بھارت پاکستان کی سرزمین پر قبضہ کرنے کی ایک نقام کوشش کی تھی مگر ہمارا دشمن ایک بات بھول بیٹا تھا کہ وہ جس ملک پر قبضہ کرنے جا رہا ہے اس ملک کی درد کی حفاظت کے لیے اس کے جان حساروں کا لہو بولتا ہے جنابے والا دشمن ایک بات بھول بیٹا تھا کہ وہ جس ملک پر قبضہ کرنے جا رہا ہے اس ملک کی بنیاد ریست مدینہ پاک کی طرح لا الہ الا اللہ پر رکھی گئی ہے چلتا ہے خنجر تو چلیں میری رگوں پر خودی بیچ کے میں اپنی جھک نہیں سکتی مٹنے کو دے دنیا بھی مٹ سکتی ہے لیکن مٹنے کو دے دنیا بھی مٹ سکتی ہے لیکن تاریخ کے اوراق سے میں مٹ نہیں سکتی جنابے والا اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں تو ایسی لعدادات میں سالے ملتی ہیں جو کہ ثابت کرتی ہیں کہ فتح لہو مانگتی ہے حضرت امام عزیر رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے آگے علمے بغاوت بلد کیا اور سر جگانے سے انکار کیا تو انہوں نے یہ ثابت کیا کہ لہو بولتا ہے جب ولیہان بابر نے حق بولنے کی پاداش میں اپنی جان کا نرزانہ پیش کیا تو انہوں نے یہ ثابت کیا کہ لہو بولتا ہے جب انیس سو پینسنٹری جنگ میں پاکستانی اپنی جنگ پر پاکستانی اپنی سینہ پر بپ باند کر چمنٹا کے مقام پر ٹیگوکس کا پرستان قائم کیا تو انہوں نے یہ ثابت کیا کہ لہو بولتا ہے جب پاک فضائی کے شہباز ایم اے مالم نے دشمن کے نو تیاروں کو ایک منٹ میں گرائیا تو انہوں نے یہ ثابت کیا کہ لہو بولتا بھی ہے جنابے والا آخر میں آپ کو بتاتی چلوں گے میرا دشمن چلا تھا میرے بل کو فتح کرنے میری افاچ پاکستان میں ایسے داکھ کھٹے کیے ایسے ناکو چنے چپائے کہ پہنچ گیا اقوام متحدہ میں اپنی جان کی بیک مانگنے اور آج کا پاکستان ایک نقابل تصیر ایٹمی طاقت ہے اور ایک کامل دفاع کا مالک ہے تو پھر میں یہ کہتی ہوں کہ ہم تختہ و تخت میں سے ایک چنا کرتے ہیں ہم تختہ و تخت میں سے ایک چنا کرتے ہیں ہم عجب شان سے دنیا میں جیا کرتے ہیں توپ کیا چیز ہے بندوق کسے کہتے ہیں توپ کیا چیز ہے بندوق کسے کہتے ہیں ہم تو ٹینکوں کی صفحے چیز دیا کرتے ہیں والسلام شکریہ